کوئی ادرش شکتی گوری کو حویلی کے اندر حویلی کے اندھیری جگہ پر کھیچ کر جا رہی تھی گوری خود کو چھڑوانے کے لیے چھٹ پٹا رہی تھی گوری نے اس چھٹ پٹا ہٹ میں اپنی کلھاڑی نکالی اور اپنے آجو باجو گھمائی اور وہ کلھاڑی ایک لکڑی کے کھمبے میں جا کر پس گئی اور گوری نے اسے کس کے پکڑ لیا وہ ادرش شکتی گوری کا ایک ہاتھ زور سے کھیچتی رہی دوسرے ہاتھ سے گوری نے اس لکڑی کے کھمبے میں فسے کلھاڑی کو سوروں سے پکڑ رکھا تھا اس ادرش شکتی کا زور پڑھتا جا رہا تھا اور گوری کی پکڑ کلھاڑی سے چھوٹتی جا رہی تھی تب اچانک اس ادرش شکتی نے گوری کا ہاتھ چھوڑ دیا گوری نے ترنت اپنے سر کا کپڑ ہٹایا اور آگے پیچھے دیکھا اسے کوئی دکھائی نہیں دیا گوری نے پل بھر راحت محسوس کی اور تب جیسے ہی گوری کی پکڑ اس کلھاڑی سے کمزور ہوئی اس ادرش شکتی نے گوری کو جھٹکے سے کھیچا اور اسی جھٹکے میں گوری کی پکڑ اس کلھاڑی پر پھر سے مضبوط ہوئی اور وہ کلھاڑی کھمبے سے نکل گئی اور گوری کے ہاتھ سے چھوٹ کر چھت پہ ٹنگ رہ جھومر کی رسی سے جا کے لگی اور وہ رسی کٹ گئی رسی کے کٹتے ہی جھومر نیچے گوری کے اوپر گرا اور اس جھومر میں لگا سارا کانچ زوروں کی آواز کرتا ہوا ٹوٹ گیا وہاں گاؤں میں نیل بھون میں صدھارت اپنے کمرے میں بطی بند کر کے سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ بڑے بابا سے سمپرک بنا سکے لیکن اسے نیند لگ ہی نہیں رہی تھی صدھارت کا من بہت بیچین ہوا جا رہا تھا اسے رہ رہ کر گوری کی وہ باتیں یاد آ رہی تھی جو اس نے مدن کے بارے میں کہی تھی اور اسے اپنے برطاف کو لے کر افسوس بھی ہو رہا تھا صدھارت کو لگا کہ اسے گوری سے جا کر اس کے برطاف کے لیے معافی مانگنی چاہیے اس لیے صدھارت اٹھا اور اپنے کمرے سے باہر آیا اور گوری کے کمرے کی طرف گیا اور جیسے ہی وہ دروازہ کٹ کٹ آنے گیا اسے دروازہ کھلا دکھا اسے یہ تھوڑا عجیب لگا کیونکہ گوری اپنا دروازہ کبھی کھلا نہیں رکھتی تھی گوری کو ہلکے سے پکارتے ہوئے صدھارت اس کمرے کے اندر گیا اس نے اندر جا کر بتی چالو کی تو دیکھا کہ گوری اپنے کمرے میں نہیں تھی وہ دیکھ کے چونک کیا لیکن اس نے سوچا کہ گوری شاید رسوئی گھر میں پانی پینے گئی ہوگی صدھارت اسے ڈونڈنے رسوئی گھر میں گیا لیکن گوری وہاں بھی نہیں ملی اب اسے فکر ہونے لگی تھی کیونکہ گوری کئی بار ایسا شیطانی شکتی کا شکار بند غائب ہو چکی تھی اور کسی مصیبت میں پھس چکی تھی اس لئے صدھارت نے تسلی کرنے مسٹر بجاج کا دروازہ بھی کٹ کٹ آیا مسٹر بجاج نے دروازہ کھلا اور وہ وہاں بھی نہیں تھی اپنی بیٹی کے پھر سے غائب ہو جانے پر مسٹر بجاج کو غصہ آ گیا اور صدھارت کو کسنے لگے ارے میری بیٹی ہمیشہ تمہاری وجہ سے مصیبت میں پڑتی ہے جب دیکھو تب وہ تمہارے پیچھے تمہاری مصیبت اپنے سر لے لیتی ہے کہ کہیں تمہیں کچھ نہ ہو لیکن تم خود صدھارت نے انہیں بیچ میں ہی ٹوکا اور کہا یہ وقت نہیں ہے ان سب باتوں کا بجاج انکر آپ کی بیٹی سے میں پیار کرتا ہوں اس کے جتنی فکر آپ کو ہے اتنی فکر مجھے بھی ہے اس لئے آپ مجھ پر ہر بار الزام لگانا بند کر دیجئے کیونکہ گوھری کو حویلی نہ لے جانے کا فیصلہ میں ہر بار سناتا ہوں لیکن وہی میری بات نہیں مانتی اور اس نے آج بھی نہیں مانیے جتنا میں جانتا ہوں آج ہماری بحث کے بعد گوھری خود کے شک کو سچ ثابت کرنے ضرور حویلی ہی گئی ہوگی یہ کہہ کر صدھارت نے اپنی چندرویس تلوار اٹھائی اور اپنا جھولا اٹھایا اور اسی وقت حویلی جانے نکل پڑا وہ تیزی سے حویلی کے طرف جا رہا تھا وہ بھی غصے میں اسے گوھری کی اس نادانی پر غصہ آ رہا تھا اور وہ اپنے آپ سے بڑھ بڑھا رہا تھا اگر گوھری حویلی میں ہوئی نا تو حاست اس کی خیر نہیں سمجھتی کیا آپ نے آپ کو غلط حرکت وہ کرے اور اس کا باپ ہر بار مجھے ہی دوش دے کر دو باتیں سنائیں حاست تو گوھری کی خیر نہیں صدھارت حویلی پہنچا لیکن جیسے ہی وہ حویلی کے اندر جانے والا تھا اچانک اسے حویلی کے بگل میں ایک کالے کپڑے میں ایک آدمی دیکھا جس نے موہ پر کالا کپڑا باندھا ہوا تھا اسے دیکھ کر اس صدھارت کو یاد آیا کہ یہ وہی تھا جس نے اس دن حویلی کا دروازہ بند کر کے ان دونوں کو بھیتر بند کر دیا تھا صدھارت کے موہ سے نکلا مونگیری وہ صدھارت کو دیکھ کر بھاگا صدھارت بھی اس کے پیچھے بھاگا اور اسے رکنے کے لیے کہا لیکن وہ بھاگ کر کہیں چھپ گیا صدھارت نے دیکھ لیا تھا کہ وہ کہاں چھپا تھا اور صدھارت نے چکے سے وہاں جا کر اسے پکڑ لیا اور اسے کہا یہ کیا کھیل ہمارے ساتھ کھیل لے ہو مونگیری کبھی ادریش بند کر آتے ہو تو کبھی ایسے کپڑے پہن کر آتے ہو مجھے بتاؤ یہ سب کیا لگا رکھا ہے اس ویکتی نے کچھ نہیں بولا تب گصے میں صدھارت نے اس کے موں پر سے کپڑا نکالا اور دیکھا کہ وہ ایک پچیس تیس سال کا نوجوان لڑکا تھا جو صدھارت سے ڈر کر اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے کھڑا تھا صدھارت نے اسے دیکھ کر کہا مونگیری اس لڑکے نے ڈرتے ہوئے اپنا سر ہلا کر منع کیا صدھارت نے اسے پوچھا تم مونگیری ہو نا اس لڑکے نے پھر سے اپنا سر ہلایا اور منع کیا صدھارت نے اسے غصے سے پوچھا تو کون ہو تم اس نے کچھ بولا نہیں صدہارت نے اب اسے غصے سے کہا کچھ بولوگے میرے دیرت کی پارکشاں مت لو تب اس لڑکے نے کچھ بولنے کی کوشش کی صدہارت نے چڑھتے ہوئے کہا کیا تب اس لڑکے نے اشارت سے کہا کہ وہ بول نہیں پاتا تب اچانک صدہارت کو یاد آیا کہ اس دن مدن نے کہا تھا کہ مونگیری نے دروازہ اس لیے بند کیا ہوا تھا کیونکہ وہ بول نہیں سکتا تھا لیکن ترنت ہی اس کے دماغ کی بطی جلی کہ مونگیری اس کے بعد جب جب سامنے آیا تھا اس نے بولا تھا صدہارت کو کچھ سمجھ نہیں آیا اور اس نے پھر سے اس لڑکے کو پوچھا تم بول نہیں پاتے اور تم مونگیری بھی نہیں ہو تو تم ہو کون کچھ بتا سکتے ہو تب اس لڑکے نے اپنی آستین اوچی کی اور اس کا ہاتھ آگے کیا صدہارت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی طرف دیکھا اس پر ایک نام گدو آیا تھا جس پر لکھا تھا کجری رو لاللو سجان یہ پڑھ کر صدہارت نے کہا تم سجان ہو نا بڑھے بابا کے بیٹے اس لڑکے نے ہاں میں اپنا سر ہلا ہے پھر صدہارت نے چڑھتے ہوئے کہا پھر جب میں تم سے کہا کہ تم مونگیری ہو تو تم نے منع کیوں کیا تو اس لڑکے نے اشارے سے کچھ کہنے کی کوشش کی میں بہنے ہواں نے میں صدہارت اس کی تھوڑی تھوڑی بات سمجھا اور اس نے کہا تم کہنا چاہتے ہو کہ تم سجان ہو لیکن مونگیری نہیں اس لڑکے نے راضی ہوتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا صدہارت کا سر چکڑا گیا اور اس نے کہا اس کا مطلب مونگیری اور سجان دونوں الگ وکتی ہیں اس لڑکے نے ہاں میں اشارہ کیا اس کا مطلب اس دن گاؤں میں تم نہیں آئے تھے تم نے اتپات نہیں مچایا تھا اس لڑکے نے سر ہلا کر نا میں جواب دیا صدہارت حیران دہ گیا اس نے سجان کا ہاتھ لیا اور اس کی کلائی پر اپنی اونگلیاں رکھی اس کے نبز جانستے ہی صدہارت نے چونکتے وکا ارے تم تو زندہ ہو تمہیں تو حویلی کی دوشت آتما نے مار دیا تھا نا سجان نے سر ہلا کے منع کیا تب صدہارت گہری سوچ میں چلا گیا اور اپنے آپ سے پوچھنے لگا اس کا مطلب کی گاؤں میں اتپات مچانے والا اور اپنا نام مونگیری اور سجان بتانے والا وہی اور تھا کون تھا وہ جو آت صبح حویلی میں مجھ سے مونگیری بن کے بات کر رہا تھا کیا مونگیری کوئی اور آتما ہے اس نے سجان سے پوچھا اس دن حویلی کا دروازہ تم نے بند کیا تھا اس نے سر ہلا کے ہاں کہا تھا صدہارت نے اس سے پوچھا لیکن کیوں تب اس نے اشارے سے کچھ کہنے کی کوشش کی کہ صدہارت نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے کہا کسی نے تمہیں زبردستی کر کے کہا تھا سجان نے ہاں کا اشارہ کیا تب سجان نے پھر سے اشارہ کیا کہ اس کی ماں کو بھی اس دشت شکتی نے بندی بنا کے رکھا تھا اور اگر وہ اس کی بات نہ مانتا تو اس کی ماں کو وہ مات ڈالتا صدہارت نے حیرانی سے پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے اس نے ہاں میں اپنا سر ہلا ہے صدہارت نے کہا کجری بڑے بابا کی کجری زندہ ہے اتنے سالوں سے سجان نے ہامی بھری صدہارت خوش ہو گیا اس نے خود سے کہا پتہ نہیں کیوں لیکن تمہاری ماں زندہ ہے اس بات پر مجھے اتنی خوشی کیوں ہو رہی ہے شاید بڑے بابا کو جلدی ان کے سوالوں کا جواب مل جائے گا لیکن لیکن میرے سوالوں کا جواب ابھی تک نہیں ملا ہے سجان تمہیں جو کچھ بھی پتا ہے سب بتاؤ مدن کشوری کی کہانی منگری دشت آتما کے بارے میں سب کچھ تب سجان نے اپنے جیب سے ایک چٹھی نکالی اور صدہارت کو پڑھنے کو دی اور اشاروں میں اس سے کہا کہ اس کے سارے سوالوں کا جواب اس چٹھی میں تھے صدہارت نے چٹھی پھولی اور اسے پڑھنا شروع کیا وہ چٹھی سجان نے اپنے ماں کو سو سال پہلے لکھی تھی اس میں لکھا تھا پرنام ماں سا میں آپ سے ملنے آنا چاہتا ہوں لیکن آپ کی بات مان کر کچھ دن اور آپ سے دور رہنا ہے میں یہاں بہت ویاکل ہوں من بہت بیچین ہے اور کل جو گھٹی دھوا اس سے بہت زیادہ دکھی بھی ہوں میں جس کے گھر پہ رہتا ہوں اس مطر کا نام منگیری ہے اس کا ویوہ کشوری کے ساتھ تہہ ہوا تھا لیکن گاؤں میں مدن کر کے ایک لڑکا رہتا ہے جو کشوری کے پریم میں دیوانہ بنا فرتا ہے لیکن اس کی برادری کشوری سے الگ ہے اس لئے اس کا ویوہ کشوری کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا کشوری بھی اس بات کو سمجھتی تھی اور اس نے بھی مدن سے شادی کو منع کر دیا تھا اور اس سے کہہ دیا تھا کہ اسے بھول جائے لیکن مدن پریم میں اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ وہ اسے شادی سے پہلے ایک بار ملنا چاہتا تھا کشوری نے منع کر دیا تو اس نے چٹھی میں اسے دھمکی دی کہ اگر وہ شادی سے ایک دن پہلے اس سے ملنے نہیں آئی تو وہ شادی میں آ کر دھمال مچائے گا کشوری نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے ملنے کے لئے تیار ہو گئے دوسرے دن ایک انجان لڑکا آیا اور منگیری کو ایک چٹھی تھمائی اور چلا گیا اس چٹھی میں لکھا تھا کہ اگر اسے اس کی ہونے والی پتنی کا اصلی روپ دیکھنا ہے تو اس شام کو پرانی حویلی میں آ جائے اس شام کو کشوری اس حویلی میں پہنچی اور مدن اسے اس حویلی کے پیچھے لے گیا اور اسے کہا کہ اسے ہونٹو پر ایک آخری بار چمبن چاہیے کشوری نے منع کیا مدن نے اسے کہا کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو شادی میں آ کر سب کو جھوٹی خبر پھیلائے گا کہ ان دونوں کے بیچ شارعر اکسم مند تھی کشوری اس بات سے ڈر گئی تب مدن نے اسے یقین دلا کہ اگر وہ اسے آخری بار ہونٹو پر چمبن دے گی تو وہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلا جائے گا اس یقین پر کشوری نے نہ چاہتے ہوئے بھی مدن کو ہونٹو پر چمبا اور اسی وقت پیچھے سے منگیری اور میں وہاں پہنچے اور سدھارت آگے پڑھنے گیا تب تک اچانک سے حویلی کے اندر سے گوری کے چلانے کی آواز آئیں کیا لکھا تھا اس چٹھی میں آگے اتنا بڑا جومر گوری کے اوپر گرنے سے گوری کی حالت کیسی تھی کیا تھا مدن کیشوری کی پریم کہانی کا سچ کیسے زندہ تھے اتنے سالوں سے سجان اور کچری جاننے کے لیے سنتے رہیے ویرانگڑ Only on Pocket FM